خوش خبری ہے کہ جتنے بھی جمعہ کشمیر پولیس میں ایس ایس پیو کام کر رہا ہے ان کی سیلری کو بڑھا دیا جائے گا بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے میں آپ کے ساتھ عروف حسین آپ دیکھ رہے ہیں عروف اوفیشل یوٹیوب چینل ایک گھوٹنیوں سامنے نکل کر آ چکی ہے تمام ایس پیوز کے لیے جتنے بھی جمعہ اینڈ کشمیر میں ہمارے جمعہ اینڈ کشمیر میں یہاں پر ایس پیوز کام کر رہے ہیں یہاں پر آپ سبی کی سیلری کو لے کر ایک گھوٹنیوں سامنے نکل کر آ چکی ہے یہاں پر جتنے بھی ایس پیوز جمعہ اینڈ کشمیر میں کام کر رہے ہیں ان سبی کی سیلری کو یہاں پر بڑھا دیا گیا ہے یہاں پر یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہاں پر جتنے بھی ہماری جمعہ اینڈ کشمیر میں ایس پیوز کام کر رہے ہیں ان سبی کی سیلری کو یہاں پر بڑھا دیا جائے گا یہاں پر ان کا کہنا ہے کہ جتنے بھی ہماری جمہورنٹ کشمیر میں ایس پیوز کام کر رہے ہیں جن کو یہاں پر چھے ہزار روپے سیرلی ملتی تھی ان کو اٹھارہ ہزار روپے جو ہے پرما سیرلی ملے گی اور جن کو پہلے سی یہاں پر اٹھارہ ہزار سیرلی ملے تھی ان کو جو ہے یہاں پر چوبیس ہزار جو ہے پرما سیرلی ملے گی یہاں پر خود یہاں پر ڈی جی پی دل باکسنگ سر کا بھی کہنا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جن کو جو ہے ڈی پارٹمنٹ میں پندرہ سال سے زیادہ سرویس کرتے ہوئی ہوگئے ان کو جو ہے اس ایک کاؤنسٹیبل کے برابر یہاں پر سیرلی ملنی چاہیے فیلان جو ہے ان کو یہاں پر چوبیس ہزار روپے جو ہے سیرلی دی جائے گی آگے آپ چانلی جگہ اس سپورٹ میں آگے اور کچھ کیا کچھ کہنا ہے ڈی جی پی دل باکسنگ کا آگے کیا کچھ کہنا ہے جان لیجائے اس سپورٹ میں لیکن یہ سب جاننے سے پہلے چینل پر پہلی بار آئے ہو سو چینل کو بھی آپ ضرور سبسکرائب کر دینا تاکہ آپ کے ریکارڈن کوئی بھی اپ ڈیٹ سامنے نکل کر آتی ہے تو آپ کو جو ہماری سیوٹیوٹیوب چینل پر اپ ڈیٹ ٹائم ٹو ٹائم پروائیڈ کر دیا جاتا ہے سو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جمکشمیر پولیس میں جو ایس پی اوز کام کر رہے ہیں ان کے لیے راحت بری خبر ہیں اور ایک خوش خبری ہیں کہ جتنی بھی جمکشمیر پولیس میں ایس پی او کام کر رہا ہے ان کی سیلری کو بڑھا دیا جائے گا حالکہ پہلے بھی جو جمکشمیر پولیس میں ایس پی اوز کام کر رہے تھے ان کو آلرڈی سیلری بڑھا دی گئی تھی جتنے بھی ایس پی اوز ہیں جمکشمیر پولیس میں ان کی سیلری کو بڑھا دیا جائے گا یہ میرا کہنا نہیں ہے بلکہ ڈی جی پی دلباگ سنگھ کا کہنا ہے ڈی جی پی دلباگ سنگھ نے اپنے ایک سٹیک منٹ میں یہ کہا ہے کہ جتنے بھی جمکشمیر پولیس میں ایس پی اوز کام کر رہے ہیں ان ایس پیوز کی سالری کو بڑھا دیا جائے گا جن کو چھ ہزار روپے مہانہ ملتا ہے ان کو اٹھارہ ہزار روپے کر دیا جائے گا اور جن کو اٹھارہ ہزار روپے مل رہا ہے ان لوگوں کو چوبیس ہزار تک بڑھا دیا جائے گا ایس پیوز کو چوبیس ہزار روپے سالری ملے گی اور یہ راحت بھئی خبر جو ہیں تمام ان ایس پیوز کے لیے ہیں جو جمع کشمیر پولیس میں پچھلے کہیں سالوں سے اپنے پھرائز انجام دے رہے ہیں آپ اس ویڈیو میں بنے رہے ہیں سالری جانریم کو بھی بھگتا جاندہ ان ساڑھی کوشش ہے کہ پندرہ سال تو بہت ناکری والیانوں بھی اب یہ سلابز مل جانا آرہ تو اٹھارہ تو اٹھارہ ہی نہیں ہو جائے جو بھی بھی ہو جائے تو یہ ایک طریقہ ہے انہوں ہاں پاک کہیے کہ ریگولر کانسٹیبل دے برابر اگر کر دینا پھر اسی سارے سپائی بنا گئے پھر اسپیو خندی کی لوگ اور کسی نے اپنا اپنا کام ہے اپنا اپنا طریقے نہ چلنا پہندہ پھر بھی اسی خیال رکھانگے کہ اسپیو نے اور لیڈا فائدہ دیتا ہی رہا سالتا کوئی ضرور فائدہ تو یہ اوڈے واسٹسانوں آپ خوشی ان بھی ہے وہ ساڑھے بچے نے ساڑھے ناکر کر دینا پھر اسپیو شہیدوں گا سی کتے مل ٹنسی جنبا کی تو دو لکھ رپے دے کے تو بچارے نوکار بٹھا دیں دے آج تو انہوں نے پتر کمنا پیسہ سی دے رہے ہیں اپنا ترخامہ چو کرتے ہیں چونتی لکھ رپے دینا ہے تو میں راک نہیں ہے پہلے سپاہی نے چونتی نہیں سی بہت دا سپاہی نے آج ستار لکھ دینا ہے رب نہ کرے کوئی کسی بھی جان جایا ہو گئے پر اگر اتنا ہندہ ہے پہ اسی اتھو تک پچھایا ہے کہ آج رکم جلی کسی بھی صورت ہوئچے بچے کو کھنی مار دے کسی اور یہ بھی کوشی کرنے اگر کوئی ہو گیا تو بچے نے جان اوکری شوکری شوٹی موٹی دیتی جا سکے تو آج رکم نے مسائل آئیدی اس کار کے جنہیں بھی کی پہ جا سکتا ساپنے میک میں نہ اپنے لوگا نہ سوچ لیا تو آج ساریہ لیا جنہیں بھی چیزیں جنہیں چیزیں کنگے کی تھی ہمیں ساریہ نوٹوں میں نے تو دے چو کچی چاہ دینا دوں سیر زامن کر کے ہی کمنٹ کا سر دیا